اسلام علیکم ایٹی نائن نیوز کے ساتھ میں ہوں سادیہ بخاری ملک میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سیاسی درجہ حرارت بڑھ رہا ہے ایسے میں حکمران جماعت اپنے ویجن اور مصبت کاموں کو اجاگر کرنے کے لئے پوری طرح فعال ہے ہمارے ساتھ سینئر رہنما موجود ہیں آمنہ الفت صاحبہ کسی تعرف کی محتاج نہیں ہے ہم ان سے آج ملکی صورتحال پر بات کریں گے اسلام علیکم میم تھینکیو فار بینگ ایر کیسی ہیں آپ جی علیکم سلام بہت بہت شکریہ تینکیو سو مچ آپ نے بھلایا اس اہم ٹاپک پر بات کرنے کے لئے اچھا مہم یہ بتائیے گا کہ نون لیگ اس وقت مختلف چیلنجز سے نمٹ رہی ہے کیا منظر نامہ دیکھ رہی ہیں مستقبل قریب میں کیا نون لیگ حکومت اتحادیوں کے ساتھ مل کر بہران کو ختم کر پائے گی دیکھیں بہت جو آپ نے سوال کیا ہے نا کہ نون لیگ اس وقت بہرانوں کا مقابلہ کر سکے گی اتحادیوں کے ساتھ مل کے مجھے اس کا جواب جو ہے نا سچ پانے مجھے تو سوجی نہیں رہا ہے اس لیے کہ یہ وہ حکومت ہے جو فارم فورٹی سیون پر کھڑی ہوئی ہے جس کی جس حکومت کی کوئی روٹس ہی نہیں ہے عوام کے اندر اس کی پذیرہ ہی نہیں ہے پوری دنیا جانتی ہے مطلب یہ جو دھاندلا دھاندلی چھوٹے چھوٹے لفظ ہیں کچھ اور ہونا چاہیے لفظ یہ جو بے شرمی ہے نا اس کو پوری دنیا جانتی ہے پوری انٹرنیشنل لیول پہ جگہ سائی اتنی ندامت اتنی شرمندگی کہ اس تنے بڑے لیول پہ استغفر اللہ یعنی پاکستان کے عوام پہلے اگر ایٹی پرسنٹ عمران خان کے ساتھ تھی نا اب وہ ہنڈر پرسنٹ ہوگی اب اس صورت میں مجھے بتائیں بین الاقوامی سطح پہ کوئی ملک ہمیں دل سے قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے اس حکومت کو کوئی اگر ہمارے وزیر آزم صاحب یا کوئی حکومتی نمائندہ کہیں چلا جاتا ہے تو وہ بھی خود بھی وہ تھوڑا سا ہیزیٹیٹ کر رہا ہوتا ہے ان کے چہرے پہ یہاں ہے کہ وہ الیکٹڈ لوگ نہیں ہیں بلکہ سیلیکٹڈ لوگ ہیں اور اس صورت میں جب وہ جاتے ہیں تو وہ کیا سمجھتے ہیں کیا چائنا نے کچھ دے دیا ای ایم ایف نے کچھ دے دیا کیا سعودی عرب نے انہیں کچھ دے دیا کیا یو اے ای نے انہیں کچھ دے دیا یہ ہر طرف سے ناکامی کا مو دیکھ کے اور اس کے بعد یہ زبردستی اپنے کالر ٹھیک کرتے ہیں اور یوں یوں کر کے ادھر دیکھتے ہیں اور اس کے بعد کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنی احساسی کمدری کے اوپر کابو پانے کی ایک ناکام سی کوشش کرتے ہیں مجھے بتائیں اس بہران کا یہ کیسے مقابلہ کر سکتے ہیں عوام ساتھ نہیں ہے پوری دنیا ساتھ نہیں ہے ان سے نہیں ہو پائے گا بھائشت ڈے بائی ڈے اب انہوں نے کیا کیا ہے انہوں نے یہ کیا ہے کہ ستیہ ناس پھیر کے رکھ دیا ہے لوگوں کو اتنی بلز بھیجے ہیں اب انہوں نے حکومت تو چلانی ہے نا انہوں نے اپنے جو اپنے حکومتی جو اخراجات ہیں ان کے ایوانوں کے اخراجات ہیں ان کے گھروں کے اخراجات ہیں وہ اس میں تو انہوں نے کوئی کمی نہیں کی کوئی کٹ نہیں لگایا اس کے بغیر مجھے بتائیں اب ان کے پاس ایک ہی چاہ رہا تھا کہ انہوں نے ایک غریب آدمی جو ہے نا جس کی مشکل سے پچیس سے تیس ہزار روپر دخوا ہے اس کا بل تو دیکھیں لوگ اپنے گھر کے سامان بیچ بیچ کر بل جمع کر آ رہے ہیں اور لوگوں کو فکر ہے کہ اگلے مہینے ہم کیا بیچیں گے اور اس کے بعد پورے مہینے انہوں نے کھانا کیا ہے یقین کریں ایک وقت پکاتے ہیں میری بلکہ میری میڈ مجھے کہتی کہ میڈم جی یقین مانیں اس کے پچھلے دور میں اس کے گھر میں کولر بھی تھا ایک فریج بھی تھا اور اس نے وہ واشنگ مشین بھی رکھی ہوئی تھی اور ایک ٹن کا اس نے اے سی بھی لگا رکھا تھا اچھا اس کا اے سی بگ گیا اس کے بعد اس کا کولر بگ گیا اب ایک عدد پنکھے میں اور وہ کہہ رہی تھی اس کو چکر آ رہتے ہیں کہاں میں نے کہاں تجھے ہوا کیا ہے کہتی ہے میڈم جی اتنی مہنگائی ہے کچھ کھا تو سکتی نہیں میں کہتی ہے وہی روکی روٹی پکا لیتے اس کے ساتھ سالن کیونکہ کاروبار بھی میرے میاں کے پاس کوئی کام نہیں اس کا میاں پلمبر ہے تو مجھے اتنا ترس آیا اس کے اوپر عوام بل ہی بھرتی جا رہی ہے اور اپنا سازو سمان اس کو بیشنا پڑ رہا ہے اگر میں بات کیجئے نولی کی ترقیاتی کام کی تو وہ کسی سے بھی ڈھکے چھپے نہیں ہیں بالخصوص مریم نواز صاحبہ دن رات ایک کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے ترقی کا یہ سفر آپ کو کیا لگتا ہے اپنے اہداف کو پورا کر پائے گا دیکھیں وہ دن رات ایک کرتی ہوئی کہاں نظر آ رہی ہیں پہلی بات یہ وہ وہاں نظر آ رہی ہیں جو وہ maximum کر سکتی ہیں کیونکہ ان کو بھی پتا ہے کہ ان کے پاس پورے کا پورا وہ نہیں ہے جس کو کہتے ہیں نا پوری عوام ان کے ساتھ نہیں ہے ان کے پاس پورا وہ selected ہے elected وہ نہیں ہے اب ان کے پاس کیا چارہ رہ جاتا ہے ان کے پاس یہ رہ جاتا ہے کہ وہ صفائیاں کروا رہی ہیں علاقے میں جھاڑو پھروا رہی ہیں ٹھیک ہے پوچے لگوا رہی ہیں پھر ان کے پاس ان کے اپنے ایم پی ایم منز ان سے ملنی سکتے ان کے اپنے وزراء ان سے ملنی سکتے وہاں پہ ایٹ کلب جو ہے وہ خالی پڑا ہوئے ہر کوئی ان سے ڈر رہا ہے کام رہا کیونکہ وہ اتنی ایروگنٹ ہو چکی ہے اللہ کے فضل و کرم سے کہ وہ سیدھے مو کسی سے بات نہیں کرتی بھئی آپ خاتون ہے اللہ کو زندگی دے آپ ضرور صفائییں سترائیں کریں یہ بھی ضروری چیزیں ہیں دیکھیں اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی ضرورتیں ہیں جب امام جو اے نا ہمیں صاف سترہ محول چاہیے دیکھیں اس کے ساتھ ساتھ ضرورت کی سمرگی ہے لوگوں کو روزگار چاہیے لوگوں کو صحت چاہیے لوگوں کو ایڈیوکیشن چاہیے کہا ہے اس کی بجٹ کہا ہے ایڈیوکیشن کا بجٹ کہا ہے صحت کا بجٹ دیکھیں اس سہارات میں آپ لکھ لکھ کے لگا دیں آٹا میں نے اتنے کا کر دیا یہ بات یہ کہ لوگ اب با شعور ہیں ایسا یہ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہماری گرامیکل کنڈیشن کیا ہے کسانوں کا پتہ ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے ہر شخص کو پتہ ہے کہ اس کے ساتھ ہونے کیا جا رہا ہے ہم سٹیبل ہوتے میں نظری نہیں آ رہے ہیں ہم خسارے میں ہیں یہ سب جالی عداد و شمار ہیں بجٹنگ کے اس میں کوئی حقائق نہیں ہے اب صرف پیچھے رہ کیا جاتا ہے کہ پھر میں ایک اور بات کہتی ہوں قانون سازی بھئی آپ نے اگر میں کہتی ہوں چلو آپ صفائیاں کرا رہی ہیں لیکن ان صفائیاں کرانے کے لیے بھی تو کوئی طریقہ کار ہونا چاہیے بالکل آپ کھینچیں سب کو واسا کو بھی کنٹرول کریں ہر ایک کو کنٹرول کریں لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی تو پلان کریں کہ جو شخص کچھرہ پھینک رہا ہے کوئی کس کے لیے بھی قانون سازی ہو کہ وہ کچھرہ نہیں پھینک سکتا کہیں پہ ڈرامز لگوائیں لوگوں کو ایجوکیٹ کریں میں نے یہ دیکھا عمران خان لوگوں کو ایجوکیٹ کیا کرتے تھے ان کے اندر ایک دم تھا وہ بات کرتے تھے چودی پروزیلائی صاحب ان کو پتا تھا کہ میں نے لوگوں کی ایکچل ان کی کیا ضروریات ہیں انکروچمنٹ کے لیے انہوں نے اپنے لوگوں نے لگائی ہوئی ریڈیاں اپنا جگہ جگہ انکروچمنٹ کی ہوئی ہے ان سے جب کہا گیا کہ بھئی ان کو ہم ٹریفک بلوک ہوتی ہے اور ان کو ہم ہٹا دیں کہ لگے ضرور ہٹاؤ لیکن پہلے سوچ لوگو تو اسی ہٹا دے وہ گے تو پکھیں مر جانگے پہلے انہوں نے متبادل جگہ دے ہو اس تو بعد ہٹا دو یہ ہوتی ہے بات آپ پہلے لوگوں کا پیٹ تو بھریں نا اصل ضرورت ان کی پوری کریں اب مجھے بتا ہے ضرورت پوری کرنا یا روزگار پروائیڈ کرنا تو دور کی بات ہے آپ نے ان کے اوپر بلوں کا اتنا بوجھ ڈال دیا ہے اتنا بوجھ ڈال دیا ہے کہ استغفراللہ کوئی مطلب لوگ کچھ یہاں کر رہے ہیں بلکل میں صحیح اچھا مام کہا جاتا ہے پی ٹی آئی کی جماعت نے جس طرح سے پروپگنڈا کیا لوگ کہتے ہیں کہ نون لی کو بھی ایسے ہی جواب دینے کی ضرورت ہے اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے پی ٹی آئی نے کی چیز کا پروپگنڈا کیا ہے کہ فارم فارٹی فائی پہ قبول نہیں کیا گیا فارم فارٹی سیمن اس سے میچ نہیں کرتا اور میں خود اس کی ایک چشن دید نہیں بلکہ میں میں کوئی آپ سے جگ بیتی نہیں کہوں گی سنی سنائی بات نہیں ہے میں نے الیکشن لڑا موجودہ مجھے چودی پرویز الہی صاحب نے کہا ہم تحریک انصاف کے لوگ ہیں ٹھیک ہے ہم مجھے پرویز الہی صاحب پہ کہا کہ آپ نے لطیب خوصہ صاحب کا الیکشن میں بھی جا کے کام کرنا ہے میں لاہر کی پریسیڈنٹ تھی پورے لاہر میں میری تنظیم موجود ہے انہوں نے کہا کہ اپنا سلمان اکرم راجعہ کیا الیکشن میں بھی آپ نے پری ٹیمیں دینی ہے ان کو بجا کے آپ نے میری طرف سے پورا سپورٹ کر کے آنا ہے میں نے زہیر عباس کھو کر کے بھی ہلکے میں گئی اور فائنلی میں آخری تین چاہ پاندن میں گجرات چلی گئی اور وہاں کا الیکشن جو اس وقت کیسرہ الہی صاحبہ لڑنگ تھی اور پرویز الہی صاحب لڑ رہے تھے وہ الیکشن کا ساری کا سارا سسٹم ان کے گھر میں سارا ہو رہا تھا اور ایک پولنگ ایجنٹ کی میں خود انچارج بنی ہمارے جا کے ٹھیک ہے مجھے ایک بات بتائیں وہاں پہ جو ریزلٹ آئے وہ آج میں میرے پاس سیو ہے استغفراللہ اپوننٹ جو تھے بے شک ان کے رشتہ دار تھے لیکن فیکٹ تو فیکٹی رہ گا نا کہ ایک کے بتیس تھے باجی کیسر آج جو تھے ان کے تین سو چورانوے ووٹ تھے اور پرویز الہی صاحب کے اپوننٹ بائیس ووٹ تھے اور ان کے تین سو چوہتر ووٹ تھے یعنی اے صرف دو ڈبو کا ریزلٹ بتا رہی ہوں جس کے اوپر میں خود بیٹھی ہوئی تھی نگران کی حیثیت سے اس کے بعد ہم کٹھے ہوئے ہیں فارم فورٹی فائیف پورے علاقے سے کٹھے ہوئے ان کے گھر میں ہمارے وہ جو لائر تھے ان کے پاس سارے فارم لائے تھے لوگ ڈھول کتاب پہ ناشتے ہوئے آ رہے ہیں اور جگہ سے اسی لیول کا ریزلٹ آیا لا اللہ محمد الرسول اللہ میں جھوٹ نہیں بول رہی اور اس کے بعد ایک ہم مٹھائیاں باڑھتے ہوئے خوشیاں مناتے ہوئے اور سارے فارم فورٹی فائیف ہمیں تو یہ بتاتا کہ فارم فورٹی فائیف ہم نے خیریت سے کٹے کر لیے اور ہم جب اس کو لے جائیں گے تو ناممکن سی بات ہے کوئی اس کو ڈینائے کر سکے ایک فیکٹ ہے وہ فارم فورٹی فائیف اوپر سے لے کے نیچے تک ساری دوسری پارٹیوں کے پاس بھی ہے ہمارے پاس بھی ہے الیکشن کمیشن کے پاس بھی ہے اس کے اندر رد و بدل کیسے ہو سکتا how it can be possible نہ سمجھے میں آنے والی بات تھی اور اتنی ڈھٹائی ہمیں پھر آرو کے دفتر میں نہیں گھسنے دیا باجی کیسرہ الہی کیا باجی سمیرہ الہی کیا چودی پرویز الہی صاحب کے سابزہ دے کیا ہم سارے ورکس ہم ساری رات سردی میں ہم آرو کے آفیس کے باہر بیٹھے رہے ہیں کینڈیڈیٹ کو احلاو ہوتا ہے کہ وہ آرو کے آفیس کے اندر جا سکتا ہے اوپنرل پارٹی کے تو اندر گھس رہے تھے جا جا کے ہر جگہ پہ پہنچ رہے تھے نہیں جانے دیا سارے ہمارے انٹرنیٹ بند کوئی کسی سے بات نہیں کر سکتا تھا اس طریقے سے ہو کا عالم تھا اور اس کے بعد اگلے دن رات تک جو خبریں آ رہی تھیں اس میں یہ تھا کہ جیت رہے ہیں جیت رہے ہیں اور اگلے دن گیارہ بارہ بجے ریپورٹ آئی کہ جو ریزلٹ اوپنرلنٹ پارٹی کا تھا وہ ہمارا کر دیا گیا اور ہمارا وہ کر دیا گیا بتا انٹائلی ٹوٹلی ریورس کر دیا گیا ادھر کا ادھر اور ادھر کا ادھر میں خود گوان مر جانا ایک دن زندہ نہیں رہنا ہے سچ تو میں نے بولنا ہی بولنا ہے یہ ہوا ہے تو خدارہ اور یہی پہ وہ بے کہتی ہوں کہ لطیف خوصہ صاحب انہوں نے آر او کے آفس میں جا کے ان کے بچے اور وہ لوگ بیٹھ گیا تھے اب وہ اللہ کا کوئی کرم ہوا سلمان کرم راجہ صاحب نہیں جا سکے ان کا ریزلٹ آکھوں صاحب نے جیتی ہوئی یقین کریں جیتا ہوا میچ یا ہم ہارے ہیں نہیں ہارے نہیں ہیں فکس تھا ہرایا گیا ہارے ہوتے تو کوئی بات نہیں تھی ایکسپٹ کرنا چاہیے ہار جیت ہوتی ہے لیکن یہاں پہ ہم ہارے نہیں تھے ہرایا گیا تھا اس کا افسوس رہے گا کیونکہ دیکھیں میری بات سنیں پوری دنیا میں جگہ سائی اور پاکستان بننے سے لے کر آج تک ہم کیا کر رہے ہیں ہم لوگ اپنی ذات کے لئے زندہ ہیں ہم لوگ اپنی کرسیوں کے لئے زندہ ہیں ملک کا کون سوچ رہا ہے امام کا کون سوچ رہا ہے قوم کا کون سوچ رہا ہے کوئی بھی نہیں کیا کر رہے ہیں یہاں پہ خدارہ خدا کے لئے آنکھیں کھول لیں کوئی اس کپیسٹی میں رہ گیا کیا فلسطین کے لئے بات کر سکے کوئی اس کپیسٹی میں رہ گیا کہ مجھے بتائیں ہمارے اپنے ملک کے اندر جو جو زیادتیاں ہو رہی ہیں ہم کسی اور کے کیا سوچیں گے ہم نے تو ہمارے اپنے اندر کردار کے اندر اتنی خامیہ پیدا ہو گئی ہیں کہ ہم جھوٹ کو بھائیبانی کو دغابازی کو اپنا ایمانی بنا بیٹھے ہیں بلکل ایسا یہ اس کے بعد حقیقت ہے دل تو مانتا بلکل ہی ایک امید ہے اللہ تعالیٰ سے کہ شاید کوئی موجزہ ہو جائے امید پر دنیا کہیں گے اچھا میں ہم کہا جاتا ہے نون لی کا الزام بھی ہے کہ موجودہ دور میں جو معاشی صورتحال کی تباہی کی ذمہ داری ہیں وہ تحریک انصاف پر آئید ہوتی ہیں جبکہ غیر جانبدار جو حلقی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ معاشی تباہی جو ہے اس کا سلسل تحریک انصاف کے دور میں ہی شروع ہو چکا تھا اس بارے میں کیا کہیں گے شکریہ یہ question جو ہے نا یہ بہت important ہے اگر اس question کو آپ مجھے تھوڑا سا پہلے شیئر کر لی تھی نا تو میں پورے figures کے ساتھ آپ کے پاس یہاں بیٹھتی پورے figures کے ساتھ لکھے لے کر آتی اور اس کو آپ پھر میچ کر لیتے میری بات سنیں ہمپیشہ یہ ہوتا ہے کہ مہنگائی کی ایک پرسنٹیج ہوتی ہے جو وقت کے ساتھ بڑھتی ہے پچھے دور میں اگر خان صاحب میں حکومت سنبھالی تھی پہلے وہ چودی پرویز علیہ صاحب بھی پنجاب رہے تھے وزیرحالہ رہے سب کچھ ہوا کوئی یہ نہیں تھا کہ سونے کا نبالہ ہی عوام کھا رہے تھے لیکن یہ حال نہیں تھا جو اب ایک لیمٹ تک کیونکہ ہمارا ملک کوئی اگلی حکومت یہاں پہ کوئی بھرابہ خزانہ نہیں چھوڑ کے گئی تھی کہ آنے والی حکومت آئے گی اور اس کو آ کے تو وہ بڑا کوئی نہریں بھا دے گی ایک پیتیس مہینے کے اندر اندر اور اتنا کمال آج تک کس نے کیا ہوگا باکہ اپنی حکومت چھوڑ کے کوئی اسیمبلیاں ختم کر کے کوئی باہر آگیا ہو یہ جگرہ کس میں تھا عمران خان نے یہ حوصلہ تو دکھایا یہ تو جالی ووٹ لے کے جالی طریقے سے یہ لوگ سیٹوں پہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں اس شخص نے اپنی سیٹ چھوڑ دی اپنی حکومت چھوڑ دی اس نے کہا کہ نہیں میرے پاس ٹو تھرڈ میجورٹی ہوگی تو میں آؤں گا اور میں کام کر کے دکھاؤں گا کیونکہ جب تک آپ کے پاس ٹو تھرڈ میجورٹی نہیں ہے اس سے تک آپ پروپر اپنی مرضی کے مطابق لوگ نہیں بنا سکتے ایمپلیمنٹیشن نہیں کروا سکتے یہ اس کا ایک موٹیف تھا غلط تھا یا صحیح تھا وہ بات کی بحث ہے لیکن یہ تو اس نے کر کے دکھایا اب رہ گئی بات کہ ان لوگوں نے یہ جو انظام تراشی شکی ہے کہ معیشت جو ہے اسی وقت سے شروع ہوئی تھی وہ تو جب پاکستان بننے سے لے کر آج تک ڈاؤن ہی ہوتی چلی آ رہی ہے پھر آپ وہ ایک پینتیس مہینے کی حکومت کو ذرا ایک طرف رکھیں اور ان کے اپنے ادوار سامنے رکھیں کہ انہوں نے کتا کتا عرصہ حکومت کی اس سے پہلے کتنی دیر یہ بیٹھے رہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد اب جو نگران حکومت میں یہ لوگ خود بیٹھے رہے اور اس کے بعد سے لے کر اب تک یہ بیٹھے رہے اس کو تو پہلے کاؤنٹ کریں نا اس پینتیس پاکستان کو بنے ہوئے پچھتر چھتر سال ہوگے اس عرصے میں آپ ساڑھے تین سال نکال کے باقی عرصے کی بات کریں نا پھر آپ کو ذرا سمجھ آئے گی اور عوام بھی اب بے وکوف نہیں اس طرح کی باتوں میں نہیں آنے والے بہت شکریہ مس آمنہ آج آپ ہمارے ساتھ موجود تھی اور آپ نے اپنا اپینین دیا اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ سادیہ بخاری کو اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی